بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کا بہت ضروری مسئلہ اور یہ مسئلہ ایسا ہے جس پہ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں اکثر پڑھے لکھے آدمی جاننے والے آدمی بھی اس پہ فسل جاتے ہیں اور اسی لیے اس ویڈیو کے ذریعہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا صحیح مسئلہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے دونوں کے لیے یہ مسئلہ ہے پہلے سوال سمجھ جائیے سوال یہ ہے کوئی آدمی نماز میں سور فاتحہ کے بعد سورہ ملانا بھول گیا رکھو کو چلا گیا سجدے کو چلا گیا یا ایک رکعت دو رکعت کے بعد اس کو یاد آیا کہ سورہ نہیں ملائا ہوں تو کیا کرے گا اور وہ ان رکعتوں کی بات ہو رہی ہے جن میں سور فاتحہ کے بعد کچھ آیتوں کا پڑھنا سورتوں کا ملانا ایک سورہ ہو یا کچھ آیتیں ہو یہ واجب ہے جیسے سنت نمازیں ہیں ہر رکعت میں سنت نماز کی ہر رکعت میں سور فاتحہ کے ساتھ کچھ آیتوں کا پڑھنا یا کوئی کم سے کم کوئی سورہ وغیرہ ملانا ضروری ہے اسی طرح نفل نمازیں ہیں یا واجب نمازیں ہیں وطر نماز جیسے ہیں یا اسی طرح فرض نماز کی پہلی دو رکعتیں اگر دو رکعت فرض نماز ہے تو پہلی دو رکعت تو وہی ہے اگر تین رکعت فرض نماز ہے جیسے مغرب کی ہے تو پہلی دو رکعت یا اس کے علاوہ جیسے چار رکعت فرض نمازیں ہیں جیسے زہر کی نماز ہے عصر کی نماز ہے عصا کی نماز ہیں ان میں جو پہلی دو رکعت ہوتی ہے ان میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملانا یا کچھ آیاتوں کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے تو جن رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کچھ آیتوں کا تین آیتوں کا یا کم سے کم کوئی سورہ کا پڑھنا جو ضروری ہوتا ہے اس میں اگر کسی سے غلطی ہو جائے وہ کیا کرے گا صرف سورہ فاتحہ پڑھے کے آدمی رکو کو چلا گیا کیا کرے گا دیکھئے صحیح مسئلہ جواب سمجھ جائیے صحیح مسئلہ یہ ہے جیسے میں آپ کو حوالہ بھی دے چکا ہوں یہ مسائل یعنی سجدر سہو کے جو مسائل ہیں اس پر کتابیں ہیں ایک کتاب میرے سامنے یہ بھی موجود ہے اس کے علاوہ اس میں جو حوالہ جات دی ہیں البحر الرائد کا حوالہ ہے فتاوہ شامی کا حوالہ ہے بہت سی کتابوں کا حوالہ موجود ہے مسئلہ کیا ہے ذرا سمجھئے مسئلہ یہ ہے اگر آپ اسی رکعت میں ہیں سورہ ملانا بھول گئے رکو کو چلے گئے اب یاد آیا تو ایسی صورت میں دیکھنا یہ ہے اگر آپ سجدے کو گئے نہیں ہیں ابھی سجدہ کیے نہیں ہیں چاہے پہلا ہی سجدہ ہو سجدے تک آپ پہنچے نہیں ہیں آپ کو یاد آ گیا کہ ارے میں تو صرف سورہ فاتحہ پڑھا تھا سورہ ملائے نہیں تھا تو ایسی صورت میں وہیں سے واپس آ جائیں گے ریٹن آ جائیں گے واپس آ جائیں گے پھر سورہ فاتحہ جیسے پڑھ چکے تھے اس کے بعد کوئی سورہ پڑھیں گے کیونکہ سورہ کا پڑھنا واجب تھا اسی لئے کوئی سورہ ہو یا کچھ آیتیں ہو اسی لئے اسے کوئی دھوکہ نہیں کھائے کہ سورہ ہی ضروری ہے کچھ آیتوں کا پڑھنے سے جو ہے کافی نہیں ہے غلط ہے میں بس یہاں ایک مثال سمجھانا چاہتا ہوں دیکھ کر تو اب واپس آ کر اب کوئی سورہ پڑھے یا کچھ آیت پڑھے اس کے بعد پھر رکوع کرے اس کے بعد اب وہ آخر میں سجدہ سو کر لے اس میں بھی ایک طریقہ علمانہ یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں ملتا ہے کہ رکوع جو کرنے کے بعد اگر اس کو یاد آتا ہے سجدہ کو جانے سے پہلے پہلے سجدہ گیا نہیں تھا یاد آ گیا رکوع کر چکا تھا تو ایسی صورت میں اب جو سورہ پڑھے گا سورہ فاتحہ پہلے سے پڑھ چکا تھا علمد شریف اس کے بعد اب صرف سورہ پڑھے گا سورہ چھوڑ دیا تھا سورہ پڑھنے کے بعد اب تو رکوع کر چکا تھا اسی لئے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اب رکوع نہ کرے بلکہ سیدھا سجدہ کو چلا جائے کچھ کہتے ہیں کہ اب ترتیب کے حساب سے ترتیب گلبر کر دیا تھا لیکن اب سورہ ملانے کے بعد پھر ترتیب سے چلے جیسے سورہ ملانے کے بعد رکوع کرے ایک مرتب رکوع کر لیا تھا پہلے لیکن اب پھر سے رکوع کرے اس کے بعد پھر سجدہ کرے اس طرح کر کے اپنی نماز مکمل کرے لیکن ہر حال میں آخیر میں سجدہ سوک کرے اس سے نماز اس کی ہو جائے گی اور نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی لیکن غلطی یہ ہوتی ہے اکثر دماغ میں یہ بیٹھ گیا ہے واجب کے چھوٹ جانے سے سجدہ سوکر لینے سے کافی ہو جاتا ہے اسی وجہ سے کچھ غلط فہمی ہے لوگوں میں یہ پھیل گئی کہ اب وہ کیا کرتے ہیں جب سورہ ملانا بھول گئے اب یاد آئے تو کیونکہ سورت کا ملانا سورہ کا پڑھنا کچھ آیتوں کا پڑھنا تین آیتوں کا پڑھنا جو ہے کم سے کم واجب تھا تو واجب کا چھوٹنے کی وجہ سے وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ واپس تو نہیں آتے ہیں آخر میں سجدہ سوکر لیتے ہیں سوچتے ہیں کہ چلو واجب چھوٹ گئے تو سجدہ سوکر لوں گا یہ جو اصول ہے یہاں کے لیے نہیں ہے یہاں تو واجب چھوٹنے کی وجہ سے حکومی ہے کہ وہ سجدے کو جانے سے پہلے پہلے یاد آئے تو واپس آ جائے پھر اس کے بعد جا کر وہ آخر میں سجدہ سوکر لے اگر واپس نہیں آتا ہے سجدہ سوکر لیتا ہے کتابوں میں لکھا ہے فتاوہ شامی میں میں خود پڑھا ہوں اس میں لکھا ہے کہ ایسی صورت میں نماز اس کی ہو جائے گی لیکن سورہ یاد آنے کے باوجود وہ واپس آیا نہیں تھا سورہ پڑھا نہیں تھا اسی وجہ سے گنہگار ہوگا گنہ ملے گا اس کو یہ لکھا ہے اسی لیے ہر جگہ یہ اصول چلنے والا نہیں ہے کہ واجب کے چھوٹ جانے سے سجدہ سوکرنا کافی ہے ہاں یہاں پر سجدہ سوکر لینے سے واجب کے چھوٹنے سے کافی ہو جائے گا لیکن واپس آنا پڑے گا آ کے سورہ فاتح پڑھ کے جائے گا لیکن یہ اس وقت کی بات تھی جب وہ سجدہ کو گیا نہیں تھا ایک مسئلہ اور بیس میں اب بیان کر دوں اس پہ بھی لوگ غلط فہمی کے شکار ہو سکتے ہیں کوئی آدمی رکو کو پہنچنے والا تھا اس کو یاد آ گیا پہنچا نہیں تھا یا ذرا سے پہنچا تھا یاد آ گیا تو ایسی صورت میں کیا کرے گا پہلا مسئلہ بیان کر چکا تھا رکو پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ رکو کر لیا تھا اس کے بعد یاد آیا سجدہ سے پہلے پہلے تب تو مسئلہ یہ تھا کہ پھر سے وہ رکو کرے گا یا نہیں کرے گا دونوں طرح جائز ہے وہ بتا چکا ہوں لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے رکو کو گیا نہیں تھا کیا کرے گا ایسی صورت میں وہی سے واپس آ جائے رکو کو گیا نہیں تھا تو واپس آ جائے سورہ فاتحہ تو پڑ چکا تھا سورہ ملا ہے سورہ پڑے اس کے بعد رکو کرے گا رکو کیا نہیں ہے اس لئے کرے گا پہلے مسئلے میں یہ فرق تھا کہ وہ ایک مرتبہ رکو کر چکا تھا اس لئے علماء کہتے تھے کہ اب رکو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ذرا مسئلہ سمجھئے گا یہ تو سجدے کو جانے سے پہلے کی بات تھی لیکن اگر کوئی آدمی سجدے کو جا چکا تھا سجدہ کر چکا تھا اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ ارے میں تو سورہ ملانا بھول گیا تھا ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اب واپس نہیں آئے اب ریٹن نہیں آئے کہ سورہ پڑ کے پھر سے دوبارہ سب کام کرے گا نہیں اب واپس آنے کی ضرورت نہیں ایسے آدمی کے لئے اب کافی ہے کہ وہ آخیر میں سجدے سو کر لے اس کی نماز ہو جائے گی ٹھیک ہے میں اصل پوائنٹ جو بتانا چاہتا تھا کہ لوگ سجدے سے پہلے پہلے یاد آنے کے باوجود وہ آپس نہیں آتے تھے سمجھتے تھے کہ سجدہ سو کر لینے سے کافی ہو جائے گا اسی مسئلے کو اصل بتانا میرا مقصد تھا تو جب سجدہ کر چکا تھا تو اب واپس آئے گا نہیں سجدہ سو کر لے گا آخر میں نماز ہو جائے گی لیکن کسی کو یاد ہی نہیں آیا پوری نماز مکمل کر دیا اس کے بعد یاد آیا کہ ارے میں تو سورہ ملانے پہلی رکعت میں بھول گیا تھا دوسری رکعت میں سورہ ملانا بھول گیا تھا اب ایسا آدمی کیا کرے گا یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیجئے ایسا آدمی ایسی صورت میں اگر وہ اسی جگہ بیٹھا ہے قبلے کی طرف سے اس کا سینہ اس کی چھاتی اس کا رخ اس کا جو دھڑ ہے یہ قبلے کی طرف سے پھیرا نہیں تھا یا ادھر ادھر کی باتیں کسی اور سے کچھ گفتگو وغیرہ کچھ کیا نہیں تھا یعنی ایسا کام جس کے کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے ایسا کوئی کام کیا نہیں تھا سلام پھیر چکا تھا لیکن کچھ ایسا عمل کیا نہیں تھا کہ جس سے آدمی جو ہے نماز سے خارج ہو جاتا ہے نماز اس کی ٹوٹ جاتی ہے تو اگر ایسا کچھ کیا نہیں تھا تو ایسی صورت میں فوراں سجدے کو چلا جائے یعنی سجدے سوہ کر لے پھر اس کی نماز ہو جائے گی مکمل لیکن اگر وہاں سے اٹھ کے چلا گیا تھا یا وہی تو بیٹھا تھا لیکن اس سے اس سے کچھ باچیت کر لیا تھا ایسا کام کر لیا تھا کہ جس سے نماز اس کی فاسد ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اب حکم یہ ہے کہ وہ اب دوبارہ نماز پڑھے گا اب سجدہ سوہ کا موقع بھی نکل گیا اب اس کی نماز ادھوری رہ گئی ہاں فرضیت ساکت ہو گئی ہے لیکن ہاں دوبارہ پڑھنا اب واجب ہے اس کے لئے پڑھے گا اس میں بھی علماء کا بڑا اختلاف ہے کیا وقت کے اندر اندر پڑھے گا یا وقت نکلنے کے بعد بھی پڑھنا ضروری ہوگا واجب ہوگا راجح قول فتح و شامی میں لکھا بھی ہے کہ ایسی صورت میں وقت کے نکلنے کے بعد بھی پڑھنا اس کے لئے ضروری ہوگا یہی مفتہ بھی قول ہے اور اسی کو حضرت مولانا سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہ امالعالیہ نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے بہرکیف اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسئلہ سمجھنے کی توفیق دیں یہاں ایک اور بڑا اہم مسئلہ وہ بھی ذرا دھیان رکھیں وہ بھی چھوٹ گئے تھا اس کو بھی بیان کر دیتا ہوں اگر فرض نمازیں تھی تین رکعت والی نماز تھی ٹھیک ہے تین رکعت والی تین رکعت میں ہوتا یہ ہے کہ پہلی دو رکعتوں میں جو ہے سور فاتحہ کے بعد سورہ ملاتے ہیں اور آخیر کی جو ایک رکعت ہوتی ہے اس میں سورہ نہیں ملاتے ہیں تو ایسی صورت میں اب سمجھے تین رکعت والی فرض نماز تھی اس میں پہلی دو رکعت میں سے کسی ایک رکعت میں سورہ ملانا بھول گیا تھا کسی ایک رکعت میں سورہ ملانا بھول گیا تھا اور سجدے کو بھی جا چکا تھا سجدہ کر چکا تھا تو ایسی صورت میں کیا کرے گا آدمی ایسی صورت میں کیونکہ ایک رکعت میں دو رکعت میں سورہ ملانا تھا اس کو پہلی دو رکعت میں لیکن ایک رکعت میں ملایا تھا تو ایسی صورت میں آخیر کو جو ایک رکعت اور باقی ہے جس میں ابھی صرف سور فاتحہ پڑھنا تھا سورہ ملانا نہیں تھا لیکن اس صورت میں کہ وہ اب سجدے کو بھی جا چکا تھا اسی لئے واپس آکے سورہ نہیں ملا سکتا تھا بحالت مجبوری وہ آخری ایک رکعت میں آخیر کی ایک رکعت میں وہ سور فاتحہ کے بعد سورہ ملائے گا اور آخیر میں سجدے سو کرے گا اسی طرح فرض کی چار رکعت والی نمازیں تھیں پہلی دو رکعت میں آدمی سورہ ملانا بھول گیا تو آخیر کی دو رکعت میں سورہ ملا لے گا اور سجدے سو کر لے گا اسی طرح پہلی کسی ایک رکعت میں سورہ ملانا بھول گیا تھا تو آخیر کی جو دو رکعتیں تھیں چار رکعت والی نمازوں میں ایک رکعت میں اس میں سورہ ملا لے گا اور آخیر میں سجدے سو کر لے گا لیکن وہ سورہ ملائے گا کب جب سجدہ کر چکا تھا تب جا کے وہ سورہ ملائے گا یہ مسئلہ بھی بڑا اہم تھا اس کو بھی دھیان میں رکھیں میں نے اس ایک ویڈیو میں اس مسئلے کی پوری جانکاری شروع سے آخر تک مکمل جانکاری آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ کب واپس آئیں گے سورہ ملائیں گے کب واپس نہیں آئیں گے کب سجدہ سو کریں گے کب نماز دوبارہ پڑھیں گے اور اس کے علاوہ کب جو ہے کس صورت میں سجدہ کر لیں گے تو کیا مسئلہ وغیرہ وغیرہ پوری جانکاری شروع سے آخر تک کتابوں کے ساتھ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں ہمارے واتس اپنے واتس اپنے ویڈیوز